لوئر کوہستان کے پانچ لڑکوں کی ویڈیو سوشل میڈیو کے اوپر سب سے زیادہ چل رہی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مسلسل چار سے پانچ گھنٹے تک مدد کا انداد کا انتظار کرتے رہے اپیل کرتے رہے کھڑے رہے لوگ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیو کے اوپر لگاتے رہے مگر انتہائی افسوس کہ اس وقت کے پی کے کا ہیلیکاپٹر وزیراعلا محمود خان کے فضائی دورے کے لیے بک تھا اور وہ اس ہیلیکاپٹر کے ذریعے جس کو ان پانچ افراد کی مدد کے لیے جانا چاہیے تھا وہ ہیلیکاپٹر وزیراعلا صاحب کے استعمال میں تھا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ پانچوں نوجوان پانی کے اندر بہ گئے جن کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک کو نکال لیا گیا ہے اور باقی چار اب بھی لا پتہ ہے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان نوجوانوں جیسا جیسا ان نوجوانوں کو بے بسی میں اکیلا چھوڑا گیا ہے ہماری حکومت کی جانب سے ہمارے اداروں کی جانب سے اس طرح کسی اور کے ساتھ نہ ہو کیونکہ ناجانے کیا گزر رہی ہوگی ان کی ماں کے اوپر ان کی بہنوں کے اوپر ان کے بچوں کے اوپر ان کے خاندانوں کے اوپر ان کے رشتہ داروں کے اوپر ان کے چاہنے والوں کے اوپر اور یہ ایک بے بسی کا ایسا مظاہرہ تھا ان نوجوانوں کا کہ جس کی مثال اب تک کسی اور جگہ پر سامنے نہیں آئی تھی جبکہ دوسری جانب حکومتی بے حصی کا بھی ایک ایسا مظاہرہ تھا کے پی کے کی حکومت نے جو بے حصی کا مظاہرہ کیا کہ جس کا نظارہ پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا جس کا مظاہرہ پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے تھا اور ہم سب کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ جس طرح ہم اس مشکل تیرین وقت میں ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بزرگوں کو ہماری خواتین کو ہمیں لا وارس چھوڑ دیا گیا ہے پاکستانی عوام کو جس طرح پاکستانی عوام کو ڈوبنے دے دیا گیا ہے جس طرح پاکستانی عوام کو تباہ و برباد ہونے دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس کے بیرون ممالک کے دورے ختم نہیں ہو رہے ہیں اور جو ہماری سوبائی حکومتیں ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نے کسی طرح اپنی سیٹ بچائیں اپنی گدی بچائیں اپنی سیاست بچائیں اپنے پولیٹیکل کیریئر کو بچائیں اور جو عوام ہے اس وقت عوام بری طرح پانی کا شکار ہو رہی ہے پسیل آپ کے پانی کے اندر ڈوب رہی ہے ان کے نہ گھر بچ رہے ہیں نہ ان کے مویشی بچ رہے ہیں نہ ان کے کاروبار بچ رہے ہیں نہ ان کی دکانیں بچ رہے ہیں نہ ان کے دفاتر بچ رہے ہیں نہ سکول، یونیورسٹیز کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے اگر بچ رہی ہے تو صرف اور صرف ہمارے سیاستدانوں کی سیاست اگر بچ رہا ہے تو صرف اور صرف ہمارے اداروں کا جھوٹ اگر بچ رہا ہے تو صرف اور صرف وہ تسلیہ کہ جو ہم پچھلے ستر پجتر سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے جب بھی ایسی آفت آتی ہے جب بھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہماری حکومتیں فوری طور پر نہ صرف اس کی مضمت شروع کر دیتی ہیں فوری طور پر نہ صرف ادارے افسوس شروع کر دیتی ہیں فوری طور پر نہ صرف ہمدردیاں جتانا شروع کر دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وعدے وعید بھی کرنے شروع ہو جاتی ہے اور ہم پچھلے ستر پجتر سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کے وعدے اس طرح کے دعوے آج تک سچ ثابت نہیں ہو سکے پاکستان کے بہت سارے علاقے زیرے آب آ چکے ہیں جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقے پانی میں مکمل طور پر بہت چکے ہیں تونسہ کے اندر جو قیامت برپا ہوئی ڈیرہ غازی خان کے اندر جو قیامت برپا ہوئی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو صورتحال ہے دیگر سندھ کے علاقوں کے اندر جو صورتحال ہے بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے تو اس ساری صورتحال کو ایک طرف آپ دیکھیں دوسری طرف ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے میڈیا کو بھی دیکھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے میڈیا کو تو کچھ فکر ہی نہیں ہے ان کو تو کچھ پریشانی ہی نہیں ہے ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے تو مجھے ہے کہ کرکٹ کا میچ پاکستان کس طرح سے جیتے گا عمران خان کس طرح سے حکومت میں واپس آئیں گے پی ڈی ایم کس طرح عمران خان سے جان چھڑوا سکتی ہے ہمارے ادارے کس طرح سے عمران خان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہمارے میڈیا کے پاس نہیں ہیں مجال ہے جو میڈیا نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس طرح سے ان سے علاوہ زدہ علاقوں کو دکھانے کی کوشش کی ہو کہ جس طرح سے دکھانے کا حق تھا سوشل میڈیا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہمارے لئے ثابت ہو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے دنیا کو حقیقت پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح ہماری حکومتیں بے بسی کے ہماری بے بسی کا مزاق اڑھاتے ہوئے اپنی بے حصی دکھاتی ہوتی ہیں اور یہ جو پانچ نو جوان تھے یہ بھی کسی کی کسی ماں کے بیٹے تھے یہ بھی کسی بہنوں کے بھائی تھے یہ بھی کسی بڑھے باپ کا سہارہ تھے جن کو اس طرح بے سہارہ چھوڑا گیا تو یہ دکھ کبھی بھول نہیں سکتا ہے کبھی فراموش نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہماری حکومتوں کی جو بے حصی ہے اس کو کسی صورت فراموش یا بھولایا جا سکے گا